ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدرباد میں باپ بیٹے کے ختل کی سنسنی خیز وارداد شہر کے اپل علاقے میں باپ بیٹے کا بے دردی سے ختل کر دیا گیا یہ وارداد آج صبح کے اولین ساتھوں میں ہنمان سائی کالوری میں پیش آئی اٹھے تر سالہ نرسی مامورتی اور ان کے بیٹے 35 سالہ سرینواز کا کلہاری سے حملہ کر کے ختل کر دیا گیا فوری بیلیت تلات کے مطابق حملہ آور نیلے رکی ٹی شر پہنا ہوا تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور اسے نرسی مامورتی پر حملہ کیا بیچ بیچاو پر حملہ آور نے سرینواز پر بھی حملہ کر دیا دوہرے ختل کے وارداد کے بعد ملزم گھرے لوگ ملازم کو چاہخو دیکھا کر وہاں سے فرار ہو گیا پرانے دشمنی ختل کی وجہ سمجھ جا رہی ہے پولیس کے عالی حکام مخام واقع پر پہنچ گئے اور حملہ آور کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں منگوڑ کی مثالی ترقی کے لیے ٹی آر ایس کو کامیاب بنائے کیٹی آر نے کہا ٹی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈن اور ریاستی وزیر کیٹی آر نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اسمیلی حلقہ منگوڑ میں ٹی آر ایس کو کامیاب بنایا گیا تو وہ اس حلقے کو گود لے لیں گے اور ترقی کی ساری ذمہ داری ان کی ہوگی ٹی آر ایس کو مدوار کے پراپاکر ریڈی نے زمنی انتخاب کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا منظم کی کئی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ نیتی آیوگ نے زلے نل گھنڈا میں فلور سے اس کے خاتمے کے لیے تلنگانہ کو انیس ہزار کروڑ روپے فراہم کرنے کی سفارش کی تھی اور بی جے پی کے زیر خیادت مرکز حکوپندے اس کو نظر انداز کر دیا تاہم اسمبلی سے مصطفی ہونے اور بی جے پی میں شامل ہونے والے کومیٹرڈی راجگو پال لڈڈی کو انعام کے طور پر اٹھرہ ہزار کروڑ روپے کا کانٹرک دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی حلقہ منگول کا زمنی انتخاب ایک کانٹرکٹر کے گھمن اور تکبر اور مقامی عوام کی عزت نفس کے درمیان مقابلہ ہے سنگرینی کالیریز کے ورکرز کو 21 اکٹوبر کو 296 کروڑ روپے کا دیوالی بونس دیا جائے گا سنگرینی کالیریز کمپنی کے سنگرینیشن اور مینجنگ ڈیریکٹر این سوریدھر نے آج یہ اعلان کرتے ہوئے ورکرز کو دیوالی کی مبارک بات دی سوریدھر نے تمام ورکرز کی جانب سے چیف ملیسر کے چندر شیخ رو کا شکریہ ادا کیا سنگرینی کے ورکرز کو فیکرز 36500 روپے بونس دیا جائے گا سنگرینی کالیریز کے انتظامیہ نے اس سلسلے میں کارگردگی کی بنیاد پر انعام کی سکیپ کے تحت 296 کروڑ روپے کے بونس کے اداعیگی کا اعلان کیا جو انہیں دیوالی کے موقع پر 21 اکٹوبر کو دیا جائے گا راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ 23 اکٹوبر کو تیلنگانہ میں داخل ہوگی تیلنگانہ میں یاترہ کے روٹ میپ کو خطیت دینے جنرل سیکریٹری اے آئی سی سی کے سی وینو گوبال نے کانگرس قائدین کا گاندی بھون میں اجلاس منفقت کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ راہل گاندی کا تیلنگانہ میں شاندار استقبال کیا جائے گا یاترہ کے تمام راستوں پر خیر مقدم کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارگونوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے قائدین متحرک ہو جائیں گے ریون درڈی نے بتایا کہ 23 اکٹوبر کو بھارت جڑو یاترہ تیلنگانہ میں داخل ہوگی کانگرس سے کرشنا ندی کے بریج سے گزر کر محبوب نگرزلے کے مقتل اسمبلی حلقے میں یاترہ داخل ہوگی انہوں نے کہا کہ یاترہ کی کامیابی کے لئے پالیمانی حلقوں کے اجازت کا تقرور کیا گیا ہے ریون درڈی کے مطابق 31 اکٹوبر کو بھارت جڑو یاترہ ہیدراباد میں داخل ہوگی ہیدراباد کے لئے سنگاپور ائر لائنز کا ائر سرویس شروع کرنے کا اعلان سنگاپور ائر لائنز نے جمعہ کو ہیدراباد سے سنگاپور کے لئے ائر سرویس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ایس آئی اے کی طرف سے جاری ریلیز کے مطابق پہلی اڑان 30 اکٹوبر رات 11 بچ کر 10 منٹ پر ہیدراباد انٹرناشنل ہوای اڈے سے اڑان بھرے گی تیگل کنڈا میں ہفتہ کو مجلس کا جلسہ ہے رحمت اللی العالمین اپتدائی مجلس تیگل کنڈا کے زیر احتمام 34 جلسہ ہے رحمت اللی العالمین ہفتہ پندر اکٹوبر 18 ربیل اول کو بعد نماز ایشاہ تیگل کنڈا چورہ ہے پر منقض ہوگا بیرسر اساد الدین ویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ ہیدراباد جلسے کی صدارت کریں گے جلسہ رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرونی مہمان نئے مقرر علامہ مولانا محمد زہیر مزباہی اشرفی گجرات خلیفہ شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں قبلہ کے لابا شمی محمدی کے پروانوں سے اس میں کسیر دیداد کے شاہد شرکت کے خواہش کی گئی ہے اگزیمز کے انعقاد سے متعلق تیلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے لیا اہم فیصلہ تیلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اگزیمز کے انعقاد سے متعلق ایک اہم فیصلہ لیا ہے جس کے مطابق اس مرتبہ بورڈ کے اگزیمز 100% سیلیبس کے مطابق ہوں گے بورڈ کے اہدداروں نے بتایا کہ کورونا ویرس کی وپا کے پیشے نظر گزشتہ دو سال سے بورڈ نے اگزیمز صرف 70% سیلیبس کی بنیاد پر منقید کیے تھے کیونکہ اس وقت اسٹڈنٹس کو مکمل سیلیبس نہیں پڑھایا گیا تھا لیکن جاریہ سال 100% سیلیبس مکمل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے 100% سیلیبس پر اگزیمز منقید کیے جائیں گے دروفن اگزیمز میں امیدوار وقت سے پہلے حاضر رہیں بائیومیٹرک سسٹم کے ذریعہ حاضری زیلے کلیکٹر آدیل آباد کی پریس کانفرنس زیلے کلیکٹر آدیل آباد سکتہ پٹناک نے کلیکٹر ایڈ کانفرنس ہال میں منقیدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جاریہ مہینے کی 16 تاریخ بروزیتوار کو منقید ہونے والے گروپن اگزیمز کی تفصیلات سے صحافیوں کو واقع کروایا کلیکٹر سکتہ پٹناک نے کہا کہ گروپن اگزیمز کے امیدوار www.tspsc.gov.in اس ویب سائٹ پر موجودہ حدیات پر عمل کریں اور ہال ٹکٹ ڈاللڈ کریں انہوں نے کہا کہ امتحانی مراکس میں کسی خصب کی الیکٹرونک اشیا موبائل فونڈ کیلکولیٹر وغیرہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی اور امتحانی مراکس صبح 8.30 بجے سے کھل جائیں گے اور امیدوار افراد صبح 17 بجے سے پہلے ہی امتحانی مراکس پہنچ جائیں 17 بجے کے بعد امتحانی مراکس میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی امتحانی مراکس میں سی سی جی وی کیمروں کو نصب کیا گیا ہے اور امیدوار اپنے ساتھ آدھار کارٹ یا پین کارٹ یا ڈرائنگ لائسنس یا پاسپورٹ ووٹر ایڈ ڈی ساتھ رکھیں امیدواروں کی سہولت کے لیے ہلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے ضروری معلومات کے لیے ہلپ لائن نمبر 1804251939 پر کانٹک کریں ہندو فریق کو بڑا جھٹکا گیاں واپی مسجد کے وضوخانے کے فبارے کی کاربن ڈنڈنگ نہیں ہوگی عدالت نے اپیل خارج کر دی وارانیسی کے ذلہ جج اے کے وشویس کے عدالت نے اترپردش کے وارانیسی میں واقع گیاں واپی مسجد کے سروے میں پائے گئے موبگیانہ فبارے کی کاربن ڈنڈنگ کو لے کر بڑا فیسٹہ سنایا ہے عدالت نے گیاں واپی میں پائے جانے والے موبگیانہ فبارے کی سائنسی تحقیقات یعنی کاربن ڈنڈنگ سے متعلق ارضی کو مسترد کر دیا ہے یہ درخواست ہندو فریقی جانب سے دار کی گئی تھی کہ موبگیانہ فبارے کی کاربن ڈنڈنگ بغر کسی نقصان کے کی جائے جسے وارانیسی کے ذلہ جج نے مسترد کر دیا ہے شر پسندوں کا مسجد پر حملہ اور لوٹ مار بھارت کے قومی دارو الحکومت دہلی کے نوح میں ایک گاؤں کی مسجد پر ہندووں نے حملہ کر کے نمازیوں کو مارا پیٹا اور مسجد کو لوٹ لیا ہندو شدت پسند گروہوں نے مسلمانوں کو علاقے سے نکال باہر کرنے کی بھی دھمکی دی ہے یہ واقعہ بھارتی دارو الحکومت کے مضافات میں واقعہ گروہ رام کا ہے جہاں کئی ملڈی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر بھی ہیں چار شمی کی رات کو تقریبا دو سو افراد پر مشتمل ہندووں کے ایک حجوم نے مسجد پر اس وقت حملہ کر دیا جب گاؤں کے لوگ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے اتلاعات کے مطابق ہندووں کے حجوم نے مسجد میں گھس کر پہلے توڑ پھڑکی اور پھر نمازیوں پر حملہ کر دیا مار پیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کو گاؤں سے نکال دینے کی بھی دھمکی دی گئی پولیس نے بھورا کلا گاؤں کی مسجد پر حملے کے معاملے میں کس درج کر لیا ہے تاہم ابھی تک کسی کو بھی گرفتان نہیں کیا گیا ہجاب پہننے والی طالبان نے مومبائی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ملک میں ہجاب کو لے کر کئی ریاستوں میں مخالفت کی جا رہی ہے مخالفت کی یہ آواز کناڑکا سے اٹھے اور معاملہ عدالت عظمہ میں زیر سمات ہے لیکن اسی درمیان ہجاب پہن کر طالب بحاصل کرنے والی عفت خان نے مومبائی یونیورسٹی میں انگلیش لیٹریچر میں ٹاپ کیا ہے عفت عزیز خان نے نہ صرف ہجاب پہنتی ہے بلکہ یہ حافظ قرآن بھی ہے انہوں نے دینی اور اصری طالب دونوں کو ساتھ رکھا اور مومبائی یونیورسٹی میں اول مقام حاصل کر کے نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ معاشرے میں بھی اپنا نام روشن کیا ایک ریپورٹ کے مطابق عفت نے کہا ہے کہ اصری طالب کے لیے اللہ نے جو حدود مقرر کی ہے اس حدود میں رہ کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے اہم بات یہ ہے کہ حجاب ان کی کامیابی کی رحمے رکاوٹ نہیں بنا حجاب تنازے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مداخلت عدالتی بحث میں حجاب کی مخالفت میں ایران کی مثال دیے جانے پر ایران کو اعتراض بلک میں جاری حجاب کے تنازے میں ایران کی بھی انٹری ہو گئی ہے اور اس معاملے میں نیا مڑا آ گیا ہے ایران نے اس بات کو لے کر اعتراض کیا ہے کہ ہندوستان کے عدالتوں میں ایران کے حجاب تنازے کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے اور حجاب کی مخالفت کی مثال میں ایران کا نام لیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے ایران اس معاملے کو ہندوستانی حکومت کے ساتھ سبارتی سطح پر اٹھائے گا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی ای کی ہندوستان میں نمائندے مہدی مہدوی پور نے دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں ہجاب کی مخالفت ہو رہی ہے وہ سراسر غلط ہے کیونکہ ایران کے اکسر لوگ ہجاب پہنتے ہیں اور ہجاب کی حمایت کرتے ہیں مہدوی پور نے کہا ہے کہ ہجاب کے حوالے سے بھارت میں جاری تنازہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے یہاں کے لوگوں کو اپنا فیصلہ خود لینا ہے لیکن ایران کی مثال دے کر ہجاب کی مخالفت کی بات کرنا غلط ہے پانچوی وندے بھارت ایکسپریس جنوبی ہندوستان میں چلے گی ملک کی پانچوی وندے بھارت ایکسپریس بلاخر اسی شہر کو ملنے جا رہی ہے جہاں اس کی اجات ہوئی تھی اور اب زیر تعمیر ہے یہ ٹرینڈ چننے سے کناڈا کا کے محصور کے درمیان چلائی جائے گی ذرائع کے مطابق اس ٹرینڈ کو دیوالی کے بعد دس نومبر کو محصور سے شروع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ممکن ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی اس دن محصور سے اس ٹرینڈ کو ہری جنڈی دکھائیں گے محصور میں کار چلانے والے ہوشیار سبھی مسافروں نے نہیں لگائی سیٹ بیلٹ ہوگی یہ بڑی کاروائی ممی ٹرافک پولس نے ٹرافک خوانین پر عمل کرانے کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے یہاں کارمیاب ڈرائیور کے ساتھ اس میں بیٹھنے والے سبھی لوگوں کے لئے سیٹ بیلٹ لگانا لازمی کر دیا گیا محلت دی گئی ہے اس کے بعد فسٹ نومبر سے حکم کو سختی سے لاغو کر دیا جائے گا ممی ٹرافک پولس نے لگاتار کار حادثات میں ہو رہی امواد کے معاملے کو دیکھتے ہوئے کار ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اس کے مسافروں پر بھی سختی کرنی شروع کر دی ہے مزفر نگر زلے میں ٹیچرز کے جینس اور ٹیشٹ پہننے پر پابندی زلے اسکول انسپیکٹر کے ذریعے حکم جاری جینس اور ٹیشٹ پہننے آج کا لام بات ہو گئی ہے اسکولوں کے ٹیچرز بھی اکثر جینس اور ٹیشٹ پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن مزفر نگر زلے کے ٹیچرز کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اسکول یہ اوخات میں ان کے جینس اور ٹیشٹ پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے زلے کے دی آئی او ایس نے متنبہ کیا ہے کہ اگر 6 کلاس سے 12 کلاس تک کے کسی بھی اسکول اور کالیج میں کوئی بھی استاد اگر جینس اور ٹیشٹ یا پھر ٹائٹ کپڑ پہن کر اسکول پہنچتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی میڈے ای ریپورٹس کے مطابق اسکولوں میں ڈسپلن کو لے کر مزفر نگر کے زلے اسکول انسپیکٹر راجندر کو ماننے یہ حکم جاری کیا ہے مہاراستہ میں 14000 اسکولوں کو بند کرنے کی کاروائی روکی جائے مہاراستہ میں ایسے 14000 اسکولوں کو بند کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جہاں تولوبہ کی تدات کم ہیں یہ اسکول ریاست کے دور دراز دہی اور قبائلی علاقوں میں واقع ہیں جہاں کسانوں مزدوروں غریبوں اور عام لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر ان اسکولوں کو بند کر دیا گیا تو بہت سے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے ریاست کے شنڈے فند نویس حکومت ان اسکولوں کو بند کرنے کی کاروائی کو فوری طور پر رکے یہ مطالبہ آج یہاں مہاراستہ پردیش کاؤکس کمیٹی کے صدر نانا پتولے نے کیا ہے ہماراستہ پردیش میں ایک مرحلے میں الیکشن 12 نومبر کو ووٹنگ 8 ڈیسمبر کو ریزلٹ الیکشن کمیشن نے آج دہلی کے وگیان بھون میں ایک پریس کانفرنس میں ہماراستہ پردیش اسمبلی اندخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے ریاست میں ایک ہی مرحلے میں اندخابات ہوں گے ووٹنگ 12 نومبر کو ہو گیا اور ریزلٹ 8 ڈیسمبر کو آئیں گے حالانکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک گجارت اسمبلی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے ہماراستہ پردیش میں کانگریس کی حکومت بنی تو کابینہ کے پہلے اجلاس میں ایک لاکھ نوکریوں پر مہور لگے گی پرینکا گاندی کا وائدہ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی نے ہماراستہ پردیش میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کئی اعلانات کے ہماراستہ پردیش کے سولان میں کانگریس کی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے پرینکا گاندی نے کہا کہ کل پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا جن میں سے ایک لاکھ نوکریوں کا فیصلہ کابینہ کی پہلی میٹنگ میں ہی کر دیا جائے گا کابینہ کے جلسے میں پرانی پنشن بحالی پر بھی فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ریاست میں دو لاکھ ملازمین کو ان کی واجبات ادا کی جائیں گی ہماراستہ پردیش میں کانگریس کی پریورتن پرتگیا ریالی کے دوران پرینکا گاندی نے ہماراستہ پردیش کی تشکیل کے دوران اندرہ گاندی کے تعاون کو بھی یاد دلایا انہوں نے کہا کہ ان کا ہماراستہ پردیش کے ساتھ روحانی اور دل کا رشتہ رہا ہے آسٹریلیا میں علاقہی لوگوں کو محفوظ مخام پر جانے کا حکم دیا گیا آسٹریلیا کی حکوم اندر تین ریاستوں میں شدید بارش کی وجہ سے علاقہی لوگوں کو محفوظ مخامت پر منتخل ہونے کا حکم دیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ملک کے بعض علاقوں میں چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے سیلابی ریالوں کی اس سطح میں اضافہ کاندیشہ ہے بعض علاقوں میں موسادار بارش کا پانیہ تقریباً پانسو گھروں میں داخل ہو گیا اور اس دوران ایک شخص حلاق اور دوسرا لاپتہ ہے اس سال ملک میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلابی ریالوں سے بیس سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں آسٹریلیا کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والی ریاست وکٹوریا اس ہفتے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے ریاست کے دارو الحکومت بیل بانڈ میں کئی کمیونٹیز کو انخلاقہ حکم دیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانسون کی بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کی وجہ سے اسکل بند ہیں اور تقریباً تین ہزار گھروں اور دیگر اداروں کی بجلی منخطہ ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں